بابا چڑیا کے لیے اپنے بیٹے کی جمعیداری اٹھانا بہت زیادہ بھاری پڑھ رہا تھا کیونکہ کچھ سمیہ پہلے ہی ٹونی کی ایک سکاری کی گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی جس کی بجائے سے ساری جمعیداری ٹونہ کے اوپر آ گئی تھی اور وہ اپنے بیٹے کا اچھے سے دھیان بھی نہیں رکھ پاتا ہے ارے بیٹا تم جرہ گھر کے اندر ہی رہنا میرے دوست مجھے بلا رہے ہیں میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے دانہ لینے چاہنا ہے مجھے کھالو کہتا ہے ارے یا ٹونہ بھائی کیا یار کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ پاہل بن کے بیٹے ہیں دیار بھو میرے بیٹے کے بجے سے یہ سب ہو گیا چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ دانہ لینے جاتے ہیں وہ لوگ دانہ لینے جاتے ہیں وہ موسم تو سردیوں کا موسم تھا بہت زیادہ ٹھنڈی تھی چاروں طرح ان لوگوں کو پوری جنگل میں کہی بھی دانہ نہیں ملتا ہے وہ لوگ آگے جانے کی ٹھان لیتے ہیں تب میٹو کہتا ہے بھائی ہم لوگ تو آگے جا رہے ہیں دانہ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا یار میں تو بینہ دانے کے ہی جانا پڑے گا میرا بیٹا گھر پہ اکیلا ہے اچھا ٹھیک ہے کھالو اور میٹو تو چلے جاتے ہیں ٹونہ بچارہ بینہ دانے کے گھر پہ ہی چلا آتا ہے اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے پاپا مجھے بھوگ لگی ہے کچھ کھانے کو دو نا ہرے بیٹا میں کیا کروں میں دانہ لینے گیا تھا لیکن ملائی نہیں ادھر میٹو ٹونہ کے گھر پہ آتا ہے وہ اس کے لیے دانہ لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے ٹونہ بھائی آپ ایسے کب تک دوسری گھو پر ڈپینڈ رہو گئی یہ لو تھوڑا سا دانہ میں آپ کے لیے لے آئے ہوں ہاں آپ نے بہت اچھا گیا میرا بیٹا بھوکا بھی تھا تو کہہ رہا ہوں آپ دوسری سادھی کر لو وہ آپ کے بیٹے کا دیان رکھے رہے گا اور آپ دور تک دانہ لینے کے لیے جا سکتے ہو تم صحیح کہہ رہے ہو اس کے بعد اگلے دن ہی ٹونہ دوسری جنگل جا کر ایک انات چڑیا سے سادھی کر لیتا ہے اور وہ اسے گھر پر لے آتا ہے وہ اپنے بیٹے کو دکھاتا ہے اس کا بیٹا پوچھتا ہے پاپا یہ انٹی کون ہے بیٹا یہ تمہاری نئی ممہ ہے مطلب سوتیلی ممہ نا رانوں چڑیا تو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی لیکن اس کا بیٹا تو اسے ایک پرسنٹ بھی پیار نہیں کرتا تھا وہ اسے سوتیلی ماں ہی سمجھتا تھا پتہ نہیں کون اس کے کانوں میں یہ جہر بڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے ماں میں باہر گوننے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ تھنڈ کے موسم میں باہر نکل جاتا ہے وہاں پر گوری کوئی اس سے ملتی بیٹا تمہاری نئی ممہ ہے ان سے بچ کر رہنا وہ سوتیلی ہیں دھیان رکھنا ہانٹی آپ نے جیسا سمجھایا میں ویسا ہی کر رہا ہوں کسی کا گھر توڑ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اندر سے خوشی ملتی ہے گوری ایسا سوچ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی تونہ کا بیٹا اپنے گھر پر لوٹ رہا تھا تو وہ اچانک سے رستے میں ہی ویوس ہو جاتا ہے تونہ جب اسے دیکھتا ہے تو اٹھا کر اسے ہسپتال میں بڑھتی کراتا ہے ڈاکٹر اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کے بیٹے کے دل میں چھید ہے اگر کسی دوسرے پنچی کا دل مل جائے تو تو آپ کا بیٹا جندہ رہ سکتا ہے نہیں تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے دوسرے پنچی کا دل تونہ یہ سن کر بہت زیادہ رواسہ ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اسے ایڈمٹ کر کے وہیں چھوڑے آتا ہے گھر پر آتا ہے اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے تو رانو سے کہتی ہے آپ بلکل پریشان مت ہوئی بھگوان پہ وروسہ رکھئے سب چیزیں اچھی ہو اگلی صبح رانو بینا بتائے ہی گھر سے نکل جاتی ہے وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہوچھتی ہے اور کہتی ہے میرا دل نکال لیجئے بھلے ہی وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے لیکن میں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے نہیں کرتا تو کیا ہوا آپ میرا دل نکال لیجئے اس کے دل میں لگا دیجئے تو ڈاکٹر کہتا ہے تم اس وواس میں تو بات کریوں ہاں میں بلکل اس وواس میں بات کریوں ڈاکٹر صاحب آپ ایسا ہی کیجئے تو ڈاکٹر اس کے بعد اس کا دل نکال لیتا ہے اور ٹونہ کے بیٹے کے سریر میں لگا دیتا ہے جب ٹونہ آسپیٹل آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا بیٹا تو اچھے سے جوس پی رہا ہے ڈاکٹر اسے ساری بات بتایتا ہے کہتا ہے آپ کی پتنی نے اپنے بیٹے کے لیے قربانی دے دی ایک ماں کی ممتہ نے اپنے بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی جندگی کو دعو پر لگا دیا اور بھگوان کو صحب دیا تو ٹونہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اسے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ رانو کے لیے کیا کہے اسے کوئی سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا وہ منی من سوچتا ہے رانو سچ میں ماں کا دل کتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے